ہیلو دوستو میں نرملا آپ سب کی دوست میرے چینل میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے دوستو تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی اچھا سا یونیک سا ڈیزائن لے کر آئی ہوں جو بنانے میں بہت ہی آسان ہے آل پرچیکٹ پہ آپ ڈیزائن ڈال سکتے ہیں لیڈیز کاڈیگان جائن سویٹر بچوں کے سویٹر پہ گلز ٹاپ پہ اور اولڈ ایج کے لیے بھی آپ کسی کے پیسورٹر پہ اس ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں تو دوستو اس ڈیزائن کے لیے ہمیں ٹوکے ملٹیپل میں فندے چاہیے دو فندے آپ ایکسٹرہ رکھ سکتے ہیں اس میں تو چلیئے دوستو ہم اپنا ڈیزائن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں باورڈر کے بعد آپ اپنا باورڈر بنانے کے بعد ڈیزائن کی پہلی سلائی دو سلائی ہم اس میں ابھی ہم ڈیزائن بنائیں گے ڈیزائن سے پہلے ہم نے دو سلائی جو ہے ایک اولٹی سلائی بنانی اور ایک سیدھی پہلے ہم سیدھی سلائی بنائیں گے اس طرح سے سب ہی فندوں کو سیدھا سیدھا بنا لیں گے کیونکہ یہ ہمارے ڈیزائن میں ہی کاؤنٹ ہوگی تو اس طرح سے ہم نے سیدھی طرف سے سیدھی سلائی اور اولٹی طرف سے اولٹی سلائی بنائیں گے تو دوستوں میں ابھی آپ کو دونوں طرف سے سلائی بنا کے کمپلیٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہو تو یہ دیکھئے دوستوں یہ ہماری ایک اولٹی اور ایک سیدھی سلائی بن گئی ہے اب ہم سیدھی طرف سے ایک سلائی سارے فندے ہم اولٹے اولٹے بنائیں گے سیدھی طرف سے ایک سلائی ہماری جو ہے وہ اولٹی بنیں گی جنگے سارے فندوں کو ہم اولٹا اولٹا بنائیں گے دوستوں ڈیزائن بنانا بہت ہی آسان ہے سب ہی فندوں کو ہم اولٹا اولٹا بنائیں گے سیدھی طرف سے جب بھی آپ ڈیزائن کو سٹارٹ کریں گے تو اسی طرح سے آپ کا ڈیزائن جو ہے سٹارٹ ہوگا تو چلیے دوستو اب رونگ سائیڈ سے ہمارا جو ہے ڈیزائن جو ہے بنیں گا پہلے ہم نے یہ تین سلائی اسی طرح سے بنا لینی ہے پہلا فندہ ہم بینہ بنے ہیسے ہی اتار لیں گے اب آگے دیکھئے یہ دو فندے ہم نے لینے ہیں دیکھئے اولٹی طرف سے دو فندے لینے ہیں اور ان کو ایک ساتھ اس طرح سے بنانا ہے اس کے بعد پھر سے سلائی پہ اس طرح سے دھاکا ڈالیں گے اس کو بھر ڈالیں گے اب پھر سے دوبارہ بنائیں گے تو یہ ہمارے پاس دیکھئے تین فندے آگے اب ایک فندہ ہم نے اور لینا ہے دو کے چار فندے بنانے ہیں تو یہ جب پہلا والا یہ دیکھئے یہ والا جو فندہ ہے اس فندے کو ہم نے بل لینا ہے اور دوسرے فندے کو ایسے ہی ہم چھوڑ دیں گے پھر سے آگے اسی طرح سے دوبارہ دیکھئے اس طرح سے دو فندے لینے ہیں ایک بار بنائیں پھر سے اس طرح سے دھاکا لپیٹا پھر انس کو بھنا تو تین فندے ہوگے ہمارے پاس اب یہ آگے جو پہلا والا فندہ ہے اس پہلے والے فندے کو ایک بار پھر سے بنیں گے اور دونوں فندوں کو اس طرح سے ایک ساتھ چھوڑ دیں گے اسی طرح سے ہم نے سبھی فندوں کو دو دو کر کے بنانا ہے دو سے چار چار فندے بنانے ہیں لیکن فندے اس طرح سے بنانے ہیں پہلے ایک بار بن لیا پھر سے صلائی پہ اس طرح سے دھاکا گم آیا پھر بنائیں کریں پھر یہ پہلے والے فندے کو ایک بار بنیں گے اور اب ہم چھوڑ دیں گے فندے تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے چار چار فندے جو ہے بنتے جائیں گے پھر سے دیکھئے ایک بار بنائیں کریں دھاکا گم آیا پھر دوبارہ پھنا پھر یہ پہلے والے فندے کو بھنیں گے اور یہ چھوڑ دیں گے تو اس طرح سے ہی ہمارے پاس دیکھیں چار چار فندے جو ہے آ جائیں گے پھر سے بڑھ ڈالا دوبارہ بھنا پہلے والے فندے کو ایک بار اور بھنیں گے تو اس طرح سے ہی ہمارے پاس چار چار فندے آ جائیں گے آپ نے بس اسی چیز کا دھیان رکھنا ہے یہ چار فندے کس طرح سے بنانے ہیں دیزائن بنانا بہت ہی آسان ہے دوستو یہ مینڈ ڈزائن ہے وہ ہمارا دو ہی سلائی کا ڈزائن ہے باقی تو ہماری اوٹی اور سیدھی سلائی ہے بس ان کا بھی ٹریک ہمیں اچھے سے سمجھ میں آنا چاہیے اسی طرح سے ہم نے اپنے سب ہی فندوں کو بنا لینا ہے ہمارے پاس تین فندے ہیں دو فندوں کو ہم ایسے ہی بنائیں گے اور لاسٹ والے فندے کو ہم ایسے ٹیز الٹا بول لیں گے اب دیکھئے رائٹ سائیڈ سے ہمارا ڈزائن تو دیکھئے اب رائٹ سائیڈ سے ہمارا ڈزائن کیسے بنیں گے پہلا فندہ بینا بونی ایسے ہی لے لیں گے اب ہم نے یہ جو ہمارا پہلا والا فندہ ہے فرسٹ فندہ اسے ہم اوٹا بنائیں گے دھاگا باہر کریں گے سیدھی سائیڈ سے ہے یہ ہمارا ڈزائن اب یہ تین فندوں کو ایک ساتھ ہم نے باہر سے تین کا ایک بنا دینا ہے دیکھئے پھر سے دوبارہ دیکھئے دھاگا اندر لائیں گے ایک فندہ اوٹا آگے یہ تین فندوں کا ایک بنایں گے بیک سائیڈ سے دیکھئے پھر سے دیکھ لیجئے پہلا فندہ اوٹا باقی کی تین فندے اس طرح سے ہم تین کا ایک بنا دیں گے بھار سے پھر سے دھاگا اندر لیں گے ایک فندہ اوٹا باقی تین کا ایک بنا دیں گے تو یہ ہمارے پاس فندے جو ہم نے دو کے چار بنائے تھے تو وہ ہمارے پاس دو کے دو فندے ہی جا جائیں گے پھر سے دیکھئے ایک فندہ اوٹا باقی ہم نے تین فندوں کا ایک فندہ ایک فندہ اوٹا تین کا ایک کر دیں گے اسی طرح سے ہم نے تین کا ایک کریں گے بیک سایڈ سے ایک فندہ اوٹا پھر سے بیک لوب سے تین کا ایک کریں گے اور لاسٹ والے فندے کو ہم سیدھا بنا لیں گے تو یہ دیکھیں اوٹی طرف سے ہماری پوری سلائی جو ہے اوٹے اوٹی بنیں گی تو ابھی میں آپ کو پوری سلائی اوٹی بنانے کے بعد دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں دوستو کہ اس طرح سے یہ ہمارا ڈیزائن جو ہے بن گیا ہے اس کے اوپر ہم نے جیسے پہلے ہم نے سٹارٹنگ میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے اوپر ایک اوٹی اور ایک سیدھی سلائی بنائیں گے تو میں بھی آپ کو بنا کے وہ بھی دیکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں دوستو یہ اس طرح سے ہمارا ڈیزائن جو ہے دیکھیں ایسے آئے گا اس کے بعد ہم نے یہاں پر پہلے ہم نے اوٹی سلائی بنانے لیے اور پھر اوٹی طرف سے ہمارا ڈیزائن جو ہے سٹارٹ ہوگا تو اس طرح سے دوستو یہ 6 سلائی کا ڈیزائن ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے دو سلائی یہاں پر ہم نے پلین بنانے لی ہے اس کے بعد ہم ایک اوٹی سلائی بنائیں گے اس کے بعد ہماری دو سلائی ڈیزائن والی آئے گی پھر ایک اوٹی سلائی آئے گی تو ٹوٹل ہماری 6 سلائی کا ڈیزائن ہے جس میں ہماری دو سلائی ڈیزائن والی اس طرح سے بنتی ہے اور جو چار سلائی ہے وہ ہماری اوٹی سیدھی ہی بنتی ہے بس تھوڑا سا سلائی کا ہیر فیر ہے اس کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ اس طرح سے بنانا ہے اور ڈیزائن بنانا بہت ہی آسان ہے اور بننے کے بعد تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے ڈیزائن آپ اس کو لائٹ ڈارک کسی بھی کلر میں بنا سکتے ہیں اور کسی بھی پروجیکٹ پر آپ اس ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں تو چلیے دوستو آپ کو میرا ڈیزائن کیسا لگا سمجھانے کا طریقہ کیسا لگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل لائک ایم پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں آگے ایک اور نیا ڈیزائن لے کے تب تک آپ سب خوش رہے ہیں ہستے رہے مسکراتے رہے